ہیلو فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امروحہ کا مشہور مٹن کورمہ کی ریسی پیٹ امروحہ میں بڑی سے بڑی پارٹی شادیوں میں یہ کورمہ بنایا جاتا ہے اس کا ذائقہ بہت ہی جب دست ہوتا ہے یہ جس پارٹی شادی میں کورمہ بنایا جاتا ہے سب سے پہلے لوگ مٹن کورمہ کو ہی سرگ کرتے ہیں اس کی پوشبو اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اس کورمہ کو ہم بہت ایزی طریقے سے آپ کو بنا کر دکھائیں گے اور یہ بہت کم ٹائم میں بن کر دیار ہو جاتا ہے تو فرینڈز ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا پیچھ میں ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کس طرح سے مسالے اٹ کرنے ہو اس کو کس طرح سے کوک کرنا ہے تو فرینڈز میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرئے گا چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کرئے گا تو چلیے بہت ہی ٹیسٹی کورمہ بنانا شروع کرتے ہیں تو کورمہ بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو مٹن لے لیا ہے جس کو ہم نے اچھی طرح سے ووش کر لیا ہے تین ویڈیو سائز کی پیاد لے لیا ہے ان کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے تین ویڈیو سائز کی ٹامٹر لے لیا ہے ٹامٹر کو بھی ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے ٹائنگ ٹامٹر کوڑے مہنگے ہیں تو اس میں ہم نے صرف تین ٹامٹر لیے ہیں آپ چاہتے ہیں صرف اس میں ایک ٹامٹر اور ایڈ کر سکتے ہیں کھڑے مسالوں میں ہم نے ایک دالچینی کا ٹکڑا دو بڑی علائچے سے ساتھ ہری علائچے تین پتے اور ڈرائی فوٹ میں ہم نے یہ آٹھ سے دس بادام ٹو ٹیبل سپون میں گے ان کو چاروں موگج بھی گولتے ہیں ون ٹیبل سپون ادھر اگلسٹن کچھ پاورڈل مسالے بھی اس میں ایڈ کرنے ہیں وہ ہم وہاں آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں دکھائیں گے تو اس لیے ہم ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو کورما بنانے کے لیے ہمیں پریشل کوکل لینا ہے ایک کف اس میں ہم ریفائن ایڈ کر دیں گے اچھے سے ریفائن جن ہونے کے بعد یہ خڑے مسالے ہم ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں پیاج ایڈ کر دیں گے پیاج کو ہم فرائی کر لیں گے ہلکا گلابی کلر ہونے تک تو پیاج کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے صرف پینک کلر کرنا ہے تو یہ دیکھئے پیاج ہلکی پینک ہو گئی جیسے ہمیں کلر چاہیے تک تو اس میں ہم گوست ایڈ کر دیتے ہیں اور دو سے تین منٹ گوست کو بھی ہم اچھے سے پھرائی کر لیں گے یعنی مٹن کو اچھے سے پھرائی کر لیں گے اس کے بعد ٹاماٹر ایڈ کر دیتے ہیں اور ٹاماٹر کو بھی ہمیں پھرائی کرنا ہے جب تک ٹاماٹر ہمارے ٹینڈر نہ ہو جائے گل نہ جائیں ٹاماٹر کو ہمیں جب تک پھرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ٹاماٹر ہمارے بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے درگ نسن کا پیسٹ اس کو بھی کچھ سیکنڈ فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی کچھی سمیل بھی ختم ہو جائے پاس سے ساتھ مینٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہمیں پاڑل مسالے ایڈ کرنا ہے تو ٹو ٹیبل سپون دھنیا ون ٹیبل سپون نمت ہاف ٹیبل سپون ہندی ہاف ٹیبل سپون لالویچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون کشویری لالویچ پاورڈر اس سے بہت اچھا کل آرات ہے اور اچھی طرح سے ان مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے موسیقی سارے مسالے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے بھول گئے ہیں اب اس میں ہمیں ایک گلاس پانی ایڈ کرنا ہے کوکر کو کر دیں گے ہوں کور اور تین سے چاہو سیٹی لگا لیں گے تاکہ مٹن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے چاہو سیٹی آنے کے بعد کوکر کو ہم کھون کر دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں مٹن ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس کو ہم بھول لیں گے تو ہائی کلیم پر اس کو ہمیں بھولنا ہے اور بھولتے ہوئے اس میں ہمیں ایتھ کر دیتے ہیں اچھے طرح سے ہم اس کو بھول لیں گے اور اس کا پانی ڈرائی کرنے گے تاکہ اس کی جو کچھی سمیلے وہ بھی ختم ہو جائے موسیقی تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے مسائلے بھول گیا ہے اب اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون گرم مسائلہ ون ٹیبل سپون چوتھائی جائی پل جواتری دال چینی ہری لائچی بادی آم کا فول تو اس میں سارے مسائلے ایڈ ہیں یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس مسائلے کی ویڈیو میرے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس یہ مسائلے نہیں ہیں بنے ہوئے تو آپ اس کو بنا کر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں میں یہ ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بہت اچھے مسائلے ہیں دو سے تین منٹ کوکر کو کر دیں گے ہوں تاکہ ان مسائلوں کا فلیور اچھے سے ریلیز ہو دائے تین منٹ کے بعد کوکر کو فول کر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے مطن کو بھلتا ہوئے تقریبا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہمیں پانی ایڈ کرنے ہیں تو ہم اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر رہے ہیں پانی اپنے حساب سے کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹھیک لگے اور کچھ ڈروپ ہم اس میں کیپڑا بوٹر کی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو میڈیم آج پر پانچ منٹ پھر سے ہم دم کرنے گے اور کوکر کو کر دیں گے ہم کبر کیونکہ ہم نے بہت کم تیل میں اس کو بنا کر تیار کیا ہے تو جب ہم کم تیل میں کورما بناتے ہیں تو اس لسلسل لاسٹ میں ضرور دم کرنے چاہیے اس میں دم کرنے سے کیا ہوتا ہے اس میں جو اوئلیں بہت اچھی طرح سے آ جاتے ہیں اگر آپ زیادہ اوئل میں کورما بنا رہے ہیں تو آپ اس کو دم نہ بھی کریں تو وہ اوئل آپ کا ایسے ہی رہے گا تو یہ دیکھئے اگر پانچ منٹ کے بعد تو یہ دیکھئے کوکر کو ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کورما میں ہمارے کتنے اچھی طرح سے اوئل آ گیا ہے دم کرنے سے اوئل بہت اچھے کہا جاتا ہے تو ہمیشہ آپ ہلکی آج پر کورما کو دم کریں تو یہ دیکھئے بہت ہی زائشدار مٹن کورما ہمارا بن کر تیار ہے اور یہ دیکھئے کتنا اچھا لنگ رہا ہے دیکھنے میں اس کی گریبی کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے اس کورما کا بہت ہی اچھا زائق ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک بات ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کا معنی ہے بہت ہی زائشدار کورما کھانے کا تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی اچھی اس میں خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھا اس کا زائق ہوا ہے یہ بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوا ہے میری فیملی میں یہ سب کو بہت پسند آیا تھا تو آپ اپنی فیملی کو کب بنا کر کھلا رہے ہیں یہ بہت ہی زائق ہوتا ہے تو پرینٹس میری یہ ویڈیو آپ کو زہو پسند آئے انگی ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہم آپ کے لئے آگے اور اچھے اچھی ریسیپی لائے سکیں آپ اچھے تھے کھانوں کا ٹیسٹ لے سکیں تو پلیس ہمیں سپورٹ ضرور کریے گا سبسکرائب کر کے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا ملتے ہمیں ایک اچھی مددار دیسیپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال لاشئے گا بائی اللہ حافظ ملتے ہمیں سپورٹ